جی اسلام علیکم سرورینٹس امید آپ خیر خرید سے ہوں گے بچھو بسم اللہ پڑھ لیں دروشی پڑھ لیں پھر ہم اغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے ہومورک میں سے کوئی question کوئی کیوری کوئی مشکل پیش آئی ہو کلاس ورک کو روائز کیا ہو کوئی مشکل چلیں جی بڑھتے ہیں آگے ہم ایسٹ خریدے ہیں جب ایسٹ کو acquire کرتے ہیں تو اس کی ہوتی ہے initial acquisition اور اس کو record کیا جاتا ہے initial recognition initial recognition ہوتی ہے اس کی اپنی cost پر ایک ہوتی ہے subsequent measurement بعد میں کیا کرنا آپ نے تو subsequent measurement میں ہمارے پاس دو model ہوتے ہیں ایک ہے cost model اور ایک ہے revaluation model yes yes cost model ہم کسی حد تک تھوڑا تھوڑا سا پڑ چکے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں asset کو اپنی cost پر رکھتے ہیں asset account اپنی cost پر رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کرتے ہیں depreciation اور پھر یہ ultimately caring amount پر آ جاتا ہے جو کے برابر ہوتی ہے asset کی cost میں سے accumulated depreciation less کر کے یہاں تک تو ہم نے پڑا ہوا ہے کہ asset اپنی value کو کیا کرتا ہے گراتا ہے گرتی ہے اس کی value جیسے جیسے use ہوتا ہے جیسے جیسے اس کا economic benefit حاصل کرتے ہیں جیسے ہم ایک گاڑی خریدتے ہیں گاڑی خریدتے ہیں تو پھر اس کی value آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہے کام ہوتی ہے لیکن some time ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی اچھی سی تبدیلی آ جاتی ہے تبدیلی کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تبدیلی آگئی ڈالر ریٹ اب چلے گئے ہر چیز اب ہو گئی نئی گاڑیاں اب ہو گئی پرانی گاڑیوں کی بھی prices اب ہو گئیں اب actual میں اس کی value down نہیں ہوئی اس کی value کیا ہو گئی ہے اب ہو گئی ہے actual میں اب ہو گئی ہے اس model کو ہم historical cost بھی بول سکتے ہیں کہ ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں historical cost پر historical cost سے مراد ہے کہ جو history کے اندر past میں جس cost پر لکھا تھا ہم نے اسی کے اوپر ہی رکھا ہوئے لیکن generally market worth اس کی کم نہیں ہوئی اس کی market worth اگر بڑھ گئی ہے تو پھر ایک model choose کیا جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے model choose کیا جا سکتا ہے یہ تو ڈیفارٹ ہے ہی ہے اس کے اوپر تو چلنا ہی چلنا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک revaluation model choose کیا جا سکتا ہے یہ کس بیس کے اوپر ہوگا یہ آپ کی fair value base پر آ جائے گا fair value کیا ہوتی ہے جو کہلیں آج کی current market value ہے اب اس صورت میں کیا ہوتا ہے اس صورت میں ہوتا ہے ہم asset کو اس کی new fair value پر رکھ لیتے ہیں asset account کس پر چلا جاتا ہے fair value پر چلا جاتا ہے current value پر چلا جاتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ revalued amount پر چلا جاتا ہے کس procedure کے طے جاتا ہے کیا کچھ کرتے ہیں وہ definitely ہم نے discuss کرنا ہے اس پر چلا جاتا ہے ایک certain value پر پہنچ جاتا ہے for example ایک asset لیا آپ نے پانچ لاکھ روپے کا پانچ سال اس کی لکھی life اور وہ سو سو کی depreciation ہونی شروع ہو گئی residual value آپ نے انہیں لکھ دی پانچ سو میں سے سو گئے ایک سال گزر گیا پھر پانچ سو میں سے مزید سو گئے ایک اور سال گزر گیا کہ اب اس کی carrying amount کیا ہے تین سو آ گئی ہے اگر ہم cost model پہ ہوں گے تو پھر carrying amount تین سو ہی آ جائی گا لیکن اگر ہم revaluation model پر ہیں اور اس کی fair value اس کی carrying amount سے differ کر رہی ہے materially کیا کر رہی ہے differ کر رہی ہے materially تو پھر ہم اس کو revalue کر لیں for example market میں اس کی value ہے سڑھ چار سو اب million میں کہا نہیں ہے ایک سائیڈ پر تین سو million اور دوسری سائیڈ پر سڑھ چار سو million تو ایک huge difference ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس asset کو اٹھاتے ہیں اور ساڑھ چار سو پہ لے جاتے ہیں اور پھر ساڑھ چار سو کو یہ تصور کرتے ہیں یہ نئی cost ہے اب اس کی نئی future میں depreciation کرنی ہے جیسے change estimate کیا تھا ہم نے تو یہ پھر revalued amount میں سے less کر کے ہم کس پہ لیتے ہیں depreciation کرتے ہیں اور پھر ہماری carrying amount آ جاتی ہے اور carrying amount پھر بن جاتی ہے آپ کی revalued amount اور اس کے بعد کی depreciation ٹھیک ہے جی یہ ہے ساری کہانی چھوٹی سی initial recognition cost پر اس کی پوری cost کی وہ history ساری subsequent measurement year end کے اوپر کس طریقے سے لکھنا ہے the model cost model defile treatment revaluation model اگر ہم نے opt کیا ہے تو ہم use کریں گے cost model میں asset account اپنی cost پر لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں سے ہوتی ہے depreciation less اور پھر ہم پہنچ جاتے ہیں carrying amount پر جو کہ ہے cost میں سے accumulated depreciation less کر کے ڈیویلیویشن موڈل پر ہوں تو asset account اپنی fair value پر لے آتے ہیں current value پر لے آتے ہیں revalued amount پر لے آتے ہیں اس میں سے ہم less depreciation کرتے ہیں اور carrying amount آتی ہے revalued amount minus accumulated depreciation after revaluation جتنی اس کی depreciation ہو گئی ہے وہ یہ ہے چھوٹی سی revaluation کی کہانی asset اگر materially differ کر رہا ہو اپنی carrying amount سے اور ہم نے model opt کیا ہو revaluation تو پھر ہم revaluation model کے تحت اس کو fair value پر لے جائیں گے note it down note کریں اسے یہ آگیا آپ کا پورے کا پورا مکمل ایک جگہ پر موسیقا 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 موسیقی موسیقی مارکٹ ویلی ہو آپ سمجھے مارکٹ ویلی ہو فیر ویلی ہاں فیر ویلی ہوتی ہے دو انڈیپینڈنٹ پرسنس نولیجیبل ہوں سیل اور پرچیس کی ڈیلنگ کرنا چاہ رہے ہوں اور نولیجیبل ہوں کہ مارکٹ ریٹ کیا چل رہے ہیں اب وہ جو آپس میں ڈیلنگ کریں گے اس کو فیر ویلی ہو جائیں تو وہ ایک حساب سے مارکٹ ویلی ہو گئی عام الفاظ میں مارکٹ ویلی میں نے اسی لیے فیر ویلی کے ساتھ لگ دیا مارکٹ ویلی مارکٹ ویلی مارکٹ ویلی مارکٹ لیں جی اب کیا کہانی ہے اگلی کہانی اگلی کہانی یہ ہے بچوں کہ ایک ہوتی ہے کلاس آف ایسٹس وہ کیا ہوتی ہے پڑی ہوئی ہے آپ لوگوں نے کلاس آف ایسٹس نہیں کلاس آف ایسٹس لینڈ بیلڈنگ پلانٹر مشینری آفیس اکیپمنٹ فرنیچر فکچر ویکلز یہ کیا ہے کلاس آف ایسٹس کلاس آف ایسٹس کون سے ہیں وہ ہیں آپ کی بیلدنگ building plant and machinery office equipment vehicles furniture and fixtures یہ ہیں ہماری classes of fixed asset next بات یہ ہے pur and ever you will revalue an asset سلسل ل so الزشارaufen اوسان هذا اس دائر اس 함ر بي مع六 نجو آ foreận فٹ و اشتراك؟ فhour وط واحدات روم برمز بفتح فرن ناجتا اس کی پوری کی پوری کلاس کیا ہوگی ری ویلی ہوگی مطلب یہ ہے کہ کمپنی کے پاس دس بیلڈنگ ہے چار کی ویلیو آپ ہوئی ہے چھے کی ویلیو ڈاؤن ہوئی ہے اب اپنے مقصد کی چیز تو یہ ہے کہ جیسے آپ ویلی ویلیو لے لو ڈاؤن ویلیو کو کیا کر دو چھوڑ دو یہی ہوگا نا فیور میں کمپنی کی فیور میں یہ ہوگا بس جو اوپر جا رہی ہے ویلیو وہ لے لو اور کم والی ویلیو کو انور کر دو ایسا نہیں ہو سکتا دس بیلڈنگز ہیں دس کی دس کیا ہوں گی بی ویلیو ہوگی کوئی اپ جا رہی ہوگی کوئی ڈاؤن جا رہی ہوگی کوئی ایک سنگل ایسٹ کو آپ نہیں کر سکتے ہ لوگ کوئی حولی جا رہی آن کیا ہونی ہے یہ ابھی ہم بات کرتے ہیں آپ یہ چند پوائنٹس آپ نے لکھ لیے امپورٹنٹ پوائنٹس تھوڑی سی ریویئن کروا دیتا ہوں میں پھر آگے بڑھتے ہیں جب بھی آپ ریویئیو کریں گے whenever you will ریویئیو an asset اس کی کیا ہوگی entire class would be ریویئیو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ساری ساری class کیا ہوگی ریویئی ہوگی آپ کو یہ ایک single asset کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریویئیو بس ہوگا ریویئیو up بھی ہو سکتی ہے ریویئیو down بھی ہو سکتی ہے value up بھی جا سکتی ہے value down بھی جا سکتی ہے ہم نے اس قطع نظر کے value up جا رہی ہے یا value down جا رہی ہے ہم نے ایک ہی rule follow کر رہا ہے سارے کے سارے asset اس class کے کیا یہ class wise value ہوتا ہے یہ بھی لکھ لیں اپنے پاس کیاتے ہیں class wise آپ ریویئیویشن model follow کرتے ہیں class wise revolution ریویئیوییویشن یا پھر یا پھر cost model is being followed class wise سے مراد ہے کہ اگر لینڈ کو ریویئیویشن کیا ہے تو ساری لینڈ ریویئیوی ہو جائے گی اس کا اثر بیلڈنگ پلانڈ مشین ڈی آفیس اکیپنٹ پر نہیں پڑے گا وہ cost پر جال رہے ہوں ٹھیک ہے جی تھوڑی سی بات دوبارہ سے کرتے ہیں asset ہم نے لیا asset لیا تو start میں لکھیں گے ہم cost پر سبسیکوینٹ میئرمنٹ میں ہم جائیں گے تو ہم یہ ایک موڈل پہلے سے فولو کرتے چلے آئے ہوئے ہیں ہمیں اس کا پہلے سے پتا ہے asset cost پر رہے گا اس کی depreciation ہوگی carrying amount cost میں سے اس کی accumulated depreciation less کریں گے تو ہم carrying amount پر پہنچ جائیں گے یہ تو موڈل ہم نے پہلے سے پڑا ہوا ہے یہ آگیا دوسرا موڈل revolution model بعض اوقات اس کی fair value اس کی carrying amount سے differ کر رہی ہوتی ہے اور اگر ہم نے revolution model فولو کیا ہو تو پھر ہم اپنے asset کو لے جاتے ہیں revalued amount پر اس کی fair value پر fair value پر لے جاتے ہیں اس value پر پہنچ گیا کیسے پہنچنا ابھی discuss کریں گے اس کے بعد depreciation کریں گے after the revolution اور carrying amount ہوگی revalued amount minus accumulated depreciation after revaluation revaluation کے بعد جو ہوگی اس کے اوپر carrying amount لکھی جائے گی اگلی کہانی ہمیں class wise revaluation کرنا ہے entire class revalu ہوگی اور cost model ہو یا revaluation model ہو یہ بھی class wise فولو کیا جاتا ہے لینجی اب ہم question کی طرح بڑھتے ہیں ایک working سیکھی تھی ہم نے دو دنوں میں پچھلے کہ ہم cost لکھتے ہیں اس میں سے depreciation less کرتے ہیں wdv آتی ہے پھر depreciation لکھتے ہیں پھر wdv آتی ہے پھر depreciation لکھتے ہیں پھر wdv آتی ہے سیم تقریباً ویسا ہی format ہم use کریں گے چچو اسلم limited started business on first janvary 18 and purchased an asset costing hundred million on first janvary 18 کتنے million کا لے لیا ایک asset لیا بڑا سا first janvary 18 کو when useful life of the asset is estimated at ten years it was re-valued on first janvary 19 at 110 million اور ہمیں جنرل انٹیز پاس کرنی ہے acquisition سے لے کر 31 دسمبر 19 تک تو سب سے پہلے تو ہم اس کی working سیکھیں گے ایک asset ہے اسی کی ہی کیا ہم perform کریں گے working working کرنے کے بعد اس کی ہم جنرل انٹیز سیکھیں گے جنرل انٹیز سیکھنے کے بعد اس کے ٹی اکاؤنٹ ٹی اکاؤنٹ کے بعد اس کا نوٹ وہی والی ترطیب جو ہم نے پہلے دو دنوں میں کی تھی کہ جنرل انٹیز کی ٹی اکاؤنٹ بنائے ٹی اکاؤنٹ سے کیا بنایا ہم نے نوٹ بنایا اسی ترطیب سے اب بھی ہم یہ سیکھیں گے انشاءاللہ لیں جی آپ کو کم از کم 31 دسمبر 18 تک تو working آتی ہے آتی ہے نا تو بنائیں نا پھر first january 18 asset کی کیا آگئی cost کتنے میں آئے گا hundred million میں یہاں پر ہم روپیز million لکھ لیں گے اب آپ نے total پانچ کولم کے اوپر فیلحال کھیلنا ہے date description ایک asset کا کولم ہوگا ایک کولم ہے آگے جس کا آپ کو نہیں پتا ابھی یہ کیا بلا ہوتی ہے کیا بلا نہیں ہوتی ہے آج پتا چلے گا انشاءاللہ اور ایک profit and loss کے کولم کا نام کا پتا ہے آپ کو تو بلا کیا ہوتی ہے کیا چیز ہوتی ہے کیسے لکھتے ہیں کیوں لکھتے ہیں کیا کہانی ہے اس کی یہ ابھی ہم بات کریں انشاءاللہ hundred million کے asset لکھا سال year end ہے ہمارا اکتیس دسمبر اب ہم نے کیا کرنی ہے depreciation کرنی ہے ایک مزے والی بات بڑی آسانی والی بات یہ جو revolution model ہے نا ہمارے course میں صرف اور صرف straight line کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے straight line موجین کوئی reducing balance method نہیں کوئی sum of year digit نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں کون سا جی straight line موجین آسان کام تو پریشانی والی کام نہیں ہے یہ سب سے آسان چیزوں میں سے ہے property planer company میں سے ٹھیک اور سب سے important ہے کہہ لیں اس کے بغیر paper bun ہی نہیں سکتا اس adjustment کے بغیر یا اس working کے بغیر paper bun ہی نہیں سکتا possibly نہیں ہے جگہ جگہ پر اس کا استعمال ہونا ہے جگہ جگہ پر اور اسی لیے اس دفعہ ذرا time بھی short ہونے کی وجہ سے اسے ذرا جلدی لے جائے ہیں otherwise یہ تقریباً دس دن کے بعد شروع ہوتا ہے کتنے دن بعد تقریباً دس دن بعد شروع ہوتا ہے اب یہ چوتھے پانچوے دن پر شروع ہو رہا ہے اب چیزوں کو ذرا سا mix کر کے بیس دن کے اوپر جو ہمارا یہ والا چپٹر جاتا ہے اس کو لے کر آنا ہے ہم نے پندرہ دن پر تاکہ ہماری یہ چھٹیوں کا gap جو آئے گا وہ adjust ہو سکے اور ہمارے lectures effect نہ ہو اور ہم effectively smartly study کر سکیں لیں جناب depreciation آپ کو آتی ہے کیسے کریں گے cost کتنی so residual value کتنی zero life کتنی دس کتنی depreciation آئے گی دس آپ کی wdv کتنی ہو جائے گی 90 پہلا سال گزر گیا 31 دسمبر 18 اور ایک سال کے بعد ہی کیا ہو گیا اگلے سال نہیں دو سال بھی نہیں گزریں یکم جنرلی 19 کو ہی اگلے سال میں کیا ہو گیا asset revalue ہو کے کتنے پہ پہنچ گیا ایک چیز لکھ لیں change in estimate اور revaluation میں فرق change in estimate اور revaluation میں فرق کیا difference between change in estimate کالا میں نے change in estimate کیا difference between change in estimate and revaluation change in estimate 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 life residual value یا method یہ ان کی change جو ہے یہ always apply ہوتی ہیں کب سے from start of year یہ کل میں نے بتایا تھا آپ کو پرسوں بھی شاید بتایا تھا شاید تھوڑا تھوڑا سا جب کے say revaluation 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 would be applied applied according to date start of year or end of year start mid or end of year یہ کہیں پر بھی آ سکتی ہے جہاں پر آئے گی وہاں تک ہی کام کرنا ہوگا ٹھیک باقی طریقہ کار ویسے ہی ہے باقی طریقہ کار گیا ہے ویسے ہی ہے جیسے change in estimate کی working ہے ویسے اس کی working ہے کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے سال شروع ہوا فرس جنوری انیس ایسٹ کتنے پر پہنچ گیا جی ایک سو داس یہ اس کی کیا ہے فیئر ویلی کیا مٹیرلی ڈیفرڈ ہے نوے ملین اور ایک سو دس ملین بیس ملین کا فرق ہے یہ نہیں ہے کہ ایک سائیڈ پہ نوے آ دوسری سائیڈ پہ نوے اشاریہ دو ہے ٹھیک پھر مٹیرل ڈیفر نہیں ہونا تھا لیں جناب اب اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے ایک لائن اس کے بعد خالی چھوڑ دی ہیں کیا کرنی ہے ایک لائن بعد آپ نے یہاں پر لکھنی ہے ایک سو دس آپ کی ری ویلیوڈ اماؤنٹ جس کو میں آج کے بعد یہ لکھا کروں گا اور آپ بھی یہ لکھا کریں گے پیپر میں ورکنگ ہے ٹائم کیا کرنا ہے ہم نے سیو کرنا ہے بس سو سمپل تھی کیا ہے یہ ورکنگ ہے ٹائم کیا کرنا ہے آپ نے سیو کرنا ہے you will write as r dot a revalued amount کس تاریخ پر آجی 1st january ویسے چارڈڈ گاؤنٹ کو چٹا انپڑ بھی بول لیتے ہیں کچھ لوگ پہلی دفعہ سنی ہوگی آپ نے انٹرمنالوجی بنتا ہے بنتا نا سی اے چٹا انپڑ ٹھیک ہے جی carrying amount اب آپ نہ ساروں کو مجھے نہ بولا شروع کر دیجئے گا چٹا انپڑ کل کو آپ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ ری ویلیڈ amount 110 ری ویلیڈ amount minus carrying amount یہ آپ کی ہوگی revolution بڑھتے ہوئے یہ 20 بن رہی ہے کیا بن رہی ہے یہ ہم نے کام کیا کیا ہے ہم نے یہاں پر یہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ری ویلیڈ amount minus carrying amount اصل میں آپ نے calculate کی ہے یہ بڑھ گئی ہے تو positive میں آ جائے گا کم ہو جائے گی تو negative میں آ جائے گا کیا بول رہا ہوں جی بڑھ گئی ہے تو positive میں آ جائے گا کم ہو جائے گی تو negative میں آ جائے گا اب اگلا step کیا کرنا ہے اگلا step کرنا ہے یہاں پر یہ جو بڑا ہوا amount ہے نا یہاں میں steps لکھنے لگا ہوں یہ پہلے number پر working لکھیں گے ٹھیک ہے یہ آپ بھی لکھ لیں ابھی start میں آپ کو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے جب آپ used to ہو جائیں گے پھر کوئی tension نہیں دوسرے number پر یہ والی working بنے گی تیسرے number پر ابھی اس question کے حساب سے یہاں پر value جائے گی دو نمبر والی وہ باقی جو اس کی باقی کی قانیاں ہیں وہ آپ کو step by step ایک ایک دن میں اس کی variations سمجھ لگ جائیں گی انشاءاللہ تیسرے number پر یہ کریں گے چوتھے number پر یہاں پر line لگائیں گے اور اس کو بیس کو نیچے لے آئیں گے ٹھیک ہے سمجھ لگی ترطیب کیوں بچو سمجھ لگی ترطیب یہاں پر آپ لکھ دیں گے revaluation sir plus ساری باتیں ابھی ہم سیکھیں گے revaluation sir plus اور میں اس کا short میں لکھا کروں گا کیا لکھا کروں گا آپ لوگ بتائیں rs revelation sir plus یہاں پر بھی میں rs لکھا کروں گا یہ کس تاریخ پر ہو رہا ہے first january 19 اب ایک چھوٹا سا فکرہ مزید لکھ لیں وہ فکرہ کیا ہے وہ فکرہ ہے جب بھی asset revalue ہوگا تو آپ نے اسی date پر اس asset کی یا اس assets کی remaining life معلوم کرنی ہے کیا معلوم کرنی ہے جی remaining life remaining life کو short میں میں کیسے لکھتا ہوتا ہوں rd hotel remaining life معلوم کرنا ہے یہ ایک پوائنٹ آ گیا یہ سارے پوائنٹس آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گے ایک آدھے دن میں انشاءاللہ جب بھی کوئی چیز نئی سیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کو absorb کرنے میں ایک آدھا دن لگتا ہے آپ کو اور اب ہم نے روزانہ کم از کم revolution تو اگلے آٹھ دس دن کرنی کرنی ہے کیا کرنی ہے آٹھ دس دن اگلے revolution کرنی کرنی ہے ساتھ ساتھ دوسرا knowledge بھی ساتھ ساتھ head up کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ revolution revolution کے اندر changes بھی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ عزیز تو revolution ہوئی یہاں پر یہاں پر ساتھ کیا معلوم کرنی ہے آپ نے remaining life اس تاریخ پر remaining life کتنی ہے ایسر لیا کب تھا فرز جنری ٹھارہ کو اس وقت life کتنی تھی دس سال کتنے سال گزری ہیں یہاں تک ایک سال تو پھر دس میں سے total life میں سے ایک سال لکال دیا جائے باقی کتنے رہ گئے nine years ٹھیک تو آپ نے یہ کرنا ہے remaining life معلوم کرنی ہے remaining life کا فارمولہ ہے total life لائف minus year used بس جیسا ایسا ہی بتانے والی بات ہے آپ نے calculate کر لی ہے تو remaining life ہم یہاں پر لکھیں گے اس جگہ پر ساتھ ہی کیس کی remaining life کتنی ہے nine نسکو کیا ہوا نن ہو گیا باس ہمیں لگ گئی اچھا جی اب آپ نے اس کی اگلے سالوں کی کیا کرنی ہے دیپری سی ایشن کرنی اکتیس دسمبر انیس ڈیپری سی ایشن اب ڈیپری سی ایشن کیسے ہوگی فیوچر میں کس کو ڈیپری سی ایٹ کرنا ہے فیوچر میں اس نئی ویلیو کو ڈیپری سی ایٹ کرنا ہے اور نئی ویلیو اب ایک ساب سے ری ویلیڈ اماؤنٹ آ گئی ہے تو ڈیپری سی ایشن ڈیو دی وی نیو کہہ سکتے ہیں مائنس نئی ویلیو اوور ریمیننگ لائف اس کو ری ویلیوڈ اماؤنٹ بھی بولا جا سکتا ہے مائنس نئی ویلیو اوور ریمیننگ لائف ایسے بھی بولا جا سکتا ہے یہ بھی فارمولہ کہا جا سکتا ہے کوئی والا کل جو کام سکھایا تھا جو لوجک سکھائی تھی چینج ان اسٹی میٹ کی جو لوجک تھی وہی سیم لوجک یہاں پر استعمال ہو رہی ہے کہ آپ کی جونسی بھی ویلیو ہوتی ہے فیوچر میں آپ نے اس ویلیو کو کیا کرنا ہوتا ہے ڈیپریشیئٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو کیا جی چلیں پھر بنا دیں پھر ایک سو دس مائنس زیرو ڈیوائیڈ بھائی کیا آئے گا جی کیا لکھا جائے گا نائن ریمیننگ لائف کیا آئی جی ویلیو 12.22 آسان ہے مشکل تو نہیں آبھی تک work in کو مشکل نہیں ہے 97.77 سیون ایٹ بائیس نکال لیں گے تو کیا آ جائے گا سیون ایٹ آ جائے گا یہ آپ کی آگئی ڈی وی اکتیس دسمبر انیس اب اگلی چیز جس طرح سے ہم ایسٹ کو ڈپریشیٹ کر رہے ہیں اسی انداز میں یہ جو ویلیو ہے ریوالیشن سرپلس کی اس کو بھی کریں گے کیا کریں گے جس طریقے سے جس لائف کی حساب سے آپ اس کو کم کر رہے ہیں اسی کے حساب سے اس کو بھی کیا کریں گے کم کریں گے تو پھر اس کی ورکنگ کیا ہو جائے گی ٹوینٹی اب اس میں سے ریوال ویلیو لیس نہیں ہونی ٹوینٹی ڈی وائیڈ بائی نائن اور اس کا آنسر آئے گا ٹو پوائنٹ ٹو ٹو یہی آ رہا ہے نا کلکولیٹر ہے نا آپ لوگوں کے پاس چیک کریں وہی کیسے بتا چل گیا ہے کچھ سینس ہے اس کے اندر میں آپ کو یہ اور ویلیو آپ بتائیں ہم اس کے مطابق کریں گے اور میں پہلے ویلیو بتا دوں گا میں آپ کو بھی سائنس سکھاؤں گا یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو سائنس نہیں سکھاؤں گا میں آپ کو یہ سائنس سکھاؤں گا ڈی وائیڈ بائی فلانا کیا ہوگا یہ نہیں ڈیپریسیشن کے حساب سے اس پورے سنیریو کے حساب سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں سنیریو کے حساب سے دیکھ کر بتا رہا ہوں میں وہ سائنس آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ ٹینشن نہیں لینی ہے ٹو پوائنٹ ٹو ٹو ادھر سے بھی کیا ہو جائے گا لیس ہو جائے گا اور ویلیو آپ کی آ جائے گی سیونٹین پوائنٹ سیونٹین ایٹ ٹھیک ہے ایک سال مزید دیکھتے ہیں ایک سال مزید کرتے ہیں میں نے کوئسٹن تو 31 سمر 19 تک بنایا ہوئے لیکن میں آپ کو ایک سال مزید لے کے چلتا ہوں ڈیپریسیشن میتھڈ کونس ہے میتھڈ کونس ہے سٹریٹ لائن سٹریٹ لائن میں مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ہر سال کیا کروں نیو ریجیڈل کیا نا میں نیو ریمیننگ لائف معلوم کروں اور پھر کیلکولیشن کروں لیکن میں دونوں طریقوں سے بھی آپ کو کر کر دکھانے لگا ہوں جو ہم نے کل کام سیکھا تھا کہ دو تیکوں سے کیا آ سکتی ہے ریپریسیشن آ سکتی ہے کون کون سے طریقے تھے ایک تھا کہ جونسی پرانی جب بھی ایسٹی میٹ چینج ہو اب جب بھی ری ویلیو ہو تو جونسی ویلیو ہے اس میں سے ریجیڈل ویلیو لیس کریں اس وقت ریمیننگ لائف کیا آتی جو آنسر آئے گا وہی کیا آئے گا بارہ اشاریہ دو دو یہاں پر بھی آئے گا اس کے بعد چینج نہیں آئے گی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ادھر بھی کیا آئے گا ٹو پوائنٹ ٹو ٹو ہی آئے گا آپ کو دوبارہ سے ورکنگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں وہ بھی کر کر دکھا رہا ہوں گا میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں دونوں چیزیں کر کر دکھاؤں گا اصل میں ہر نئے سال کے شروع میں جونسی بھی ویلی ہوتی ہے اس نے فیوچر میں کیا ہونا ہوتا ہے ڈیپریشیٹ ہونا ہوتا ہے کل یہی تھی کل کیا کیا تھا کل یہی تھی کہتا ہم نے یہ ہم نے کل سوال کیا تھا اور کل سوال جو پہلا کیا تھا دو طریقے کار سے ہم نے کیا تھا کہ ہم نے کسٹ مائنس ریجرل ویلی ڈیوائیڈ بائی فائیو کر کے ہر سال ایک ہی فارمولے کے تاہر ڈیپریشیشن نکال لی تھی پھر ہر سال جو ڈیو ڈی وی آ رہی تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ فیوچر میں ڈیپریشیٹ ہونا ہے اگلے کتنے سالوں میں ریمیننگ لائف کتنی ہے تو ہم نے کہا تھا ساٹھ میں سے ریجرل ویلی لیس کر دو اور ریمیننگ لائف چار ہو گئی تو آنسر وہی آیا تھا پھر اس سے اگلے سال اس پچاس زار نے فیوچر میں اگلے تین سالوں میں ڈیپریشیٹ ہونا ہے تو پچاس مائنس بیس تقسیم تین کیا تھا سیم ویلیو آئی تھی چینج نہیں ہوتی دو طریقے کار سے کاسٹ وی والا پرانا فارمولا لے کے چلتے جاؤ ہر سال میں یا پھر ہر سال میں کیا کرو ریمیننگ لائف ایک ایک کم کرتے ہو یہ ہم نے سیکھا تھا کل اب اسی کو ہی کرنٹ کویسٹن پر بھی اپلائے کرکا دیکھتے ہیں کیا آنسر وہی آتا بھی ہے یا سر نے غلط پڑھایا تھا کہ ایک دن لوجک لگ رہی ہے اگلے دن لوجک ہی نہ لگے ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ایک دن لوجک لگ رہی ہے اور دوسرے دن لوجک ہی نہ لگے تو اب اس وقت آپ یہ 97.78 کریں اب اس تاریخ پر ریمیننگ لائف کتنی رہ گئی ہوئی ہے ایٹ ایئرز رہ گئی ہوئی ہے دن اب اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے 97.78 مائنس 0 divided by 8 تو بھی آنسر کے آئے گا 12.22 ہی آئے گا چینج نہیں ہوگا لہذا میں ضرورت نہیں ہے ہر سال ریمیننگ لائف نکال نہیں خام خامے اپنے اوپر اضافی بوجھ یعنی ڈالنا کونسٹ پتا ہونا چاہیے اسی طرح سے یہ 20 تقسیم نو کیا تھا اب کتنی ویلیو ہے سترہ اشاریہ سات آٹھ اس سے بھی سیم آنسر آئے گا سترہ اشاریہ سات آٹھ کو بھی ریمیننگ لائف آٹھ پر ڈوائیڈ کریں آپ کا آنسر 2.22 ہی آئے گا چیک کر کے بتائیں یہ آرہا ہے تھے مارا تو یہ والی ورکنگ لکھنے کی دوبارہ سے ضرورت نہیں ہے میرین no need to write this working تو carrying amount کتنی آگئی جی WDB 85.56 85.56 15.56 لیں جی یہ کیا آپ کا بن گیا یہ کیا بن گیا آپ کا ابھی ورکنگ بنی ہے ابھی کیا بنی ہے ورکنگ بنی کیا بنی ورکنگ بنی اب ہم اس کے بنائیں گے T اکاؤنٹ کیا بنائیں گے پہلے ڈریکٹلی T کاؤنٹ بنائیں گے پھر انٹریز کریں گے کیونکہ T کاؤنٹ سے زیادہ اچھی سمجھ لگے گی جنرل انٹریز تو T کاؤنٹ میں ہی لکھی ہوتی ہے نا جنرل انٹریز ہی لکھتے ہو نا یا کچھ اور لکھتے ہو گرمی ہو رہی ہے اب اچھے اس ہی چلا دے جا رہے اللہ اکبر کبیرہ میری سپیڈ زیادہ تیز تو نہیں ہے صحیح ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے پہلے دن جب پہلے دن کونسپٹ ہوتا ہے تو سلو ہی ہونی چاہیے درمیان نہیں ہونی چاہیے میں سپیڈا ماردہ شپڑ شپڑ کردہ چلا جاں ہاں تے تسی پچھے پتا نہیں کتھے کھوی رہا ہو لیں جناب پہلا اکاؤنٹ کونسا بناتے ہوتے ہیں آپ ایسٹ کا اکاؤنٹ ایک اکاؤنٹ کونسا بناتے ہیں ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا ایسٹ اکاؤنٹ اور ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن اکاؤنٹ یہاں پہ ایک دو اکاؤنٹس کی جگہ ہونی چاہیے مزید اس کے بعد جرن انٹریز چاہیے آگیا فارمیٹ جی پہلی انٹری کیا ہوگی ایسے ڈیابیٹ کیش کرائیٹ ہو سکتا ہے ایسے ڈیابیٹ بینک کرائیٹ ہو سکتا ہے ایسے ڈیابیٹ پیبل کرائیٹ ہو سکتا ہے ایسے ڈیابیٹ ایڈوانس کرائیٹ ہو سکتا ہے چار ویریانٹس جتنے بھی ہیں وہ بار بار بولا کریں کیا کیا کریں بار بار انٹری کو بولا کریں صرف کیش کوئی چیز نہیں ہوتی ایگزیمینر نے صرف کیش تو نہیں دینا ایگزیمینر نے تو نت نئی چیزیں آپ کو دینی ہیں صرف کیش نہیں آنا تو جتنے اس کے ویریانٹس ہوں کوشش کیا کریں وہ سارے بولیں فرسٹ جنوری اٹھارہ آپ کی انٹری ہو گئی ایس سٹ جونسہ بھی تھا اگر پلانٹ آئے گا تو پلانٹ لکھیں گے مشینری آئے گا تو مشینری لکھیں گے ایس سٹ اکاؤنٹ ڈیابیٹ کیش پیبل بینک یا پھر ایڈوانس کیپٹل بہت کم ہوگا اب آپ بڑی ہو گئی ہیں اب کیپٹل کی کانی کم ہو جائے گی کیا ہو جائے گی کیپٹل کی کانی کم ہو جائے گی لیکن بارال آپ نے بول دیا تو ہم لکھ دیتے ہیں آپشن تو موجود ہے جب سار نے بولا ہے کہ ویریانٹس سارے لکھا کر رہا تو بیرے سار کو بھی لکھنے چاہیے نا میں ایکسیپٹڈ کتنے کا لیا جی سو کا روپیز ملین لینجل آپ فرسٹ جنوری اٹھارہ براوٹ ڈاؤن کتنا ہنڈرڈ فرسٹ جنوری اٹھارہ براوٹ ڈاؤن نل اوہو براوٹ ڈاؤن تو زیرو تھا اور فرسٹ جنوری اٹھارہ ایسٹ ڈابیٹ کیش کریڈٹ سو ہم میں یہاں پہ صرف کیش لکھ رہا ہوں پہلی انٹری ہو گئی جی اس کی اگلی انٹری کیا ہو رہی ہے ڈیپریسییشن ایکسپینس اکتیس دیسمبر اٹھارہ ڈیپریسیشن ڈابیٹ �анیت pr pac ہمیلیT اکتیس rapid ائ pub اٹھارہ ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن ڈابیٹ اکیملیT اچیم走شن اپریسیشن cređیٹ میں did role اپریسیشن ڈابیٹ اٹھارہ دیسمبر اٹھارہ ٹھیک ہے جی تٹھیس دیسمبر اٹھارہ ٹھیک ہے جی کی یہاں ڈیپریسیشنEr اٹھارہ پر کیریڈ ڈاؤن کیا آ جائے گا سو اور اس کی کیریڈگ اماؤنٹ کتنی ہو جائے گی سو میں سے دس نکال کر نوے ٹھیک اگلا سال شروع کر دیں پھر اصل انٹریز تو اگلے سال میں ہیں نا فرس جنوری انیس ایک سال کا کلوزنگ اگلے سال کا کیا ہوتا ہے اپننگ فرس جنوری انیس ایک سال کا کلوزنگ اگلے سال کا کیا ہوتا ہے اپننگ جرنل انٹریز اکتیس دسمبر اٹھارہ ڈیپریسیشن ڈیابیٹ ایکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن کریڈٹ یہ پہلا سال مارا کیا ہو گیا مکمل ہو گیا اب کہانی نئی آگئی آتی ٹوٹلی نیو نالج کیا سال کے شروع میں ریویلیشن ہوئی ہے کیوں بچو سال کے شروع میں ریویلیشن ہوئی ہے چھیک ہے جب یہ ریویلیشن ہوئی تو اس وقت آپ کی ایکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن کتنی تھی جی ٹین تھی پہلا سٹیپ ریویلیشن کا یہ کریں گے آپ جتنی بھی اس کی ایکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن ہے نا اس کو اٹھائیں گے اور ایسٹ کاؤن میں پھینگے میں نے اردو میں بولا کیا بولا میں نے جتنی بھی ایکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن ہے اس کو اٹھائیں گے اور کہاں پر پھینک دیں گے ایسٹ کاؤن میں ایسٹ کاؤن میں ایسٹ کاؤن میں آپ بتائیں گے ہاں ہی ہے ایکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن ڈیپیٹ اور ایسٹ کاؤن کریڈ اوپوزٹ ہیڈ لکھے جاتے ہوتے ہیں یہاں پر ہم لکھیں گے رنگ برنگے الفاظ میں یکم جنوری انیس کو دس یہاں پر ڈیویٹ کر دو اور دس یہاں پر کیا کر دو کریڈ کر دو یکم جنوری انیس اوپوزٹ ہیڈ کیا ہوں گے یہاں پر ایسٹ یا پلانٹ اینڈ مشین ڈی کا جونسا بھی ایکیومیلیٹڈ اور یہاں پہ کیا آ جائے گا ایکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن کیا دونوں لیجر سے انٹری پڑھا جا سکتی ہے اس لیجر سے پڑھیں تو ایکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیویٹ اور ایسٹ اکاؤنٹ کریڈ اور اس لیجر سے ایکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیویٹ اور ایسٹ اکاؤنٹ کریڈ پہلا سٹیپ ریویلیشن کی انٹریز کا ایکیومیلیٹڈ ایکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیویٹ اور ایسٹ اکاؤنٹ کریڈٹ کتنے سے دس سے اس کی نیریشن لکھنے لگا ہوں پہلائید netted off and came at its net book value dosara namus ka caring amount tisara namus ka w dv کیا الفاظ لکھے ہیں transfer of entire balance in accumulated depreciation to asset account so that asset came at its net book value یہ اپنی w dv پر آ جائے caring amount پر آ جائے اب جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی caring amount پر آ گیا یا نہیں آیا سو میں سے دس نکال دیں کتنے بنتے ہیں ہو لیں جی working میں کتنے پر موجود ہے cash value پر آ گیا اس تاریخ پر revelation کرنا تھا ایک سال کی closing اگلے سال کی کیا ہوگی opening ہوگی بات بات کلیر ہوگی اب آپ actual میں ledgers میں کس value پر لے آئے ہیں اس کو نویب اس پر لے آئے ہیں نویب اس column کی nature کیا ہے پتہ ہے نا آپ کو اس column کی nature کیا ہے debit کیا ہے debit ہے اس column کی nature ہے credit اور اس column کی nature بھی کیا ہے credit اس کی nature credit کیوں ہے یہ profit کی nature credit کی basis پر ہے profit کی nature کیا ہوتی ہے credit sales کی nature credit میں سے debit کیا ہوتا ہے less cost of sales کی nature debit credit میں سے debit less ہوا still balance بنا profit تو اس کی nature کیا بنے گی credit done تو credit nature پر ہے اب ہم نے ساری ساری entries یہاں سے بھی سیکھ لینی ہے انشاءاللہ اب اس وقت asset کہاں پہ پہنچ چکا ہوا ہے debit میں debit کیا ہوتا ہے debit میں debit کیا ہوتا ہے پاس میں لگ گئی یہ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا رہا ہے debit ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے اس 20 سے یکم جنوری 19 پر asset کو کیا کر دیں گے debit کر دیں گے بڑھا دیں گے آپ کی entry بنے گی asset debit 1st جنوری 19 پر دوسری entry ہو جائے گی asset account کیا ہو جائے گا debit کس وجہ سے اس working کے حساب سے دیکھ کے کرنا ہے یہ کبھی debit ہوگا کبھی credit بھی ہو جائے گا bracket میں آ جائے گی value کم ہو رہی ہوگی تو کیا ہو رہا ہوگا asset credit debit میں سے credit کیا ہوتے ہیں less ہوتا ہے تو asset فیلحال کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے done اچھا اب آپ خود entry مجھے بتا دیں گے entry تو بتا دیں گے یہ کیا ہوا ہے asset بڑھ گیا یہ nature کیا بتائیے میں نے اس کی یہ بھی بڑھ رہا ہے بولیں جی یہ بھی بڑھ رہا ہے credit میں credit کیا ہوتا ہے تو پھر head کون سا use کروں گا ہوتا گیا وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے کیا کہانی ہے کہاں پہ لکھی جانی ہے کیا چیز ہوتی ہے یہ کیا ہے entry سمجھ لگ رہی ہے نا بس entry بنانا تو آ رہی ہے نا revolution surprise کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے nature wise بڑھ رہا ہے یہ کیا ہو گیا credit ہو گیا تو آپ کی ساری entry اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں سوائے ایک entry سوائے ایک entry وہ کون سی جب ہی پیاس کی ہے entire balance کو transfer کیا اس کا نام میں نے رکھا ہو ہے ہوائی entry کیا رکھا ہو آجی کون سی جو تھوڑی دیر پہلے کیا ایکیوملیٹری depreciation debit اور asset account credit اس entry کا نام میں نے کیا رکھا ہو آجی ہوائی entry ہوائی entry کو رکھا ہو ہے ہواوں میں ہے اس میں نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے اب جب کبھی میں ہوائی entry بولوں گا تو آپ کیا کریں گے کون سی entry ہوگی ہو accumulated depreciation debit اور asset credit لیں جی 20 کا یہ والا تین number پہ جو آ رہی ہے value یہ آپ کیا کر دیں گے credit کر دیں گے خبہ debit سجا credit کیا ہو جائے گا برابر ہو جائے گا re valuation sir plus کیا ہو جائے گا credit ہو جائے گا ٹھیک done چلیں جی اس کی narration ہو جائے asset re valued upwards means بڑھ گیا asset re valued upwards بڑھ گیا asset اب اس کو place کرتے ہیں اپنے account کے اندر asset کو کتنے سے کیا کر دوں debit کر دوں کتنے سے 20 سے اور credit کس کو کروں re valuation surplus کو کس تاریخ پر 1st january 19 پر دوسرا account کون سا بنا ہے ایک نیا account نے جنم لیا نا بھی کون سا تھا re valuation surplus اس اس account ری valuation سر پلس 1st january 19 پر bd nail تھا اب یہ 20 کے ساتھ ہوا credit یہ ہوا ہمارا debit اور یہاں پر ہم کیا لکھ دیں گے یہ asset account کی بڑھا ہے اور اس کی nature ہوتی ہے credit ٹھیک ہو گیا کم کی کانی تو بھی آئے گی نام کس لیے چینج ہونے کبھی head کا نام چینج ہو ہے accounting head کا نام کبھی چینج نہیں ہوتا بیٹا ٹھیک ہے وہی الہ رہتا لیں جی آگے بڑھیں کونسی entry ہی آگئی آپ کام پر پہنچ گئے ہیں آپ بھی اس level پر پہنچ ہیں آپ کیا کرنی ہیں آپ نے your entry پاس کتنی ہے یہ 12.22 12 12 22 آپ کی کیا ہے depreciation ہے تو entry کتنے کے ساتھ ہوگی رہی ہے depreciation expense debit accumulated debt credit کیا یہ بھی مل رہی ہے نا entry ہمیں یہاں سے یہ اور یہ انٹی پاس کیا بھی آپ نے چلیں پاس کا دیتے ہیں اس کو پاس یہاں پہ لیجر میں پوسٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز آپ کو دکھاؤں گا اس وقت ایکیومیلیٹڈ دیپریسیشن کتنی ہو چکی ہوئی ہے دس میں سے دس کہے کیا الفاظ لکھوا ہے تھے ٹرانسفر آف انٹائر بیلنس ان ایکیومیلیٹڈ اپریسیشن ٹو ایسٹ اکاؤن تو پھر اس تاریخ پر ایکیومیلیٹڈ اپریسیشن کیا ہو جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے یہ اپنے پاس ایک چھوٹا سا فکرہ لکھ لیں ریویویشن ڈیٹ پر ایکیومیلیٹڈ اپریسیشن نل ہو جاتی ہے اپاams کنی تھی اپریسیشن اکرہ دیوییویشن کتر�� اپریسیشن دیویوییو کنی تھی شامل سا فکر سا فکر ہلیوی کچی دیویویدر deپریسیشن or accumulated depreciation credit 12.22 close. اچھا اب آپ نے یہ والی انٹری بنا لی خود یہ والی تو بنا لی آپ کو اس کی آدھی انٹری آپ خود بنا سکتے ہیں اب میں نے پڑھائی نہیں ہے ایک لوجک بتائی تھی تھوڑی دیر پہلے تو آدھی یہ ہی بن رہی ہے کیا بن رہی ہے اس کی نیچر کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے لیس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ریوشن سر پلس کیا ہو جائے گا ڈیبٹ ہو جائے گا آپ تو بڑے اچھے ماشاءاللہ سے خود انٹری بنانے والے بچے ہیں اب آپ کی انٹری ہونی ہے 2.22 کی اور آپ نے آدھی انٹری تو بنا لی ہے ریویویشن سر پلس آر ڈوٹ ایس سے رکھ دوں مزائقہ تو نہیں ہے کوئی ریویویشن سر پلس اکتیس دسمبر انیس پر یہ کیا ہو گیا ڈیبٹ ہو گیا ہے ایک اکاؤنٹ جو آپ کے لیے کافی حد تک نیا ہے وہ آئے گا یہاں پر کچھ بچوں نے شاید لفظ پڑھا ہوگا ریٹینڈ ارننگ پڑھا ہو گا تھوڑا 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 سا شاید پڑھا ہو شاید نہ پڑھا ہو کوئی پکا نہیں کہا جا سکتا ریٹینڈ ارننگ کیا ہوگی کریڈٹ ہو جائے گی کس لوجک کے تحت کیوں کیسے یہ بات چند دن میں انشاءاللہ آپ کو لوجک سمجھ لگ جائے گی انشاءاللہ والعزیز فیلال نام یاد رکھنا ہے یہ ہوتا کیا یہ میں ضرور سمجھاؤں گا بھی کہ ریٹینڈ ارننگ اکاؤنٹ ہوتا کون سا ہے جو بھی آپ کا جتنا بھی پچھلا نالج ہے اسی کو ہی بیس بنا کر انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں اس کی دسکشن ہوگی ریوال شیسر پلس ڈیابیٹ ریٹینڈ ارننگ کریڈٹ یہ آپ کی کیا ہوگئی اکاؤنٹ ہو گیا اور میں اس کو کیا بولوں گا آر ڈاٹ ای یہ کیا ہوگا ریٹینڈ ارننگ کا اکاؤنٹ ہوگا اس کو بولتے ہیں انکریبینٹل ڈیپریسییشن کیا بولتے ہیں جی انکریبینٹل ڈیپریسیشن کی انٹری انکریبینٹل ڈیپریسیشن کا اردو میں اگر ترجمہ کریں تو پھر کیا بنتا اضافی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ والی ویلیو دو اشاریہ دو دو ہوگی کیسے بولا تھا ایسے بولا تھا اس کی اریجنل ڈیپریسیشن کیا تھی جی کتنی تھی دس اب ریویویشن ہونے کی وجہ سے ایسےٹ میرا کیا ہو گیا بڑھ گیا جب ایسےٹ بڑھ گیا تو ڈیپریسیشن بھی کیا ہو گئی بڑھ گئی کتنی ہو گئی بارہ اشاریہ دو دو اور کتنی اضافی ہے یہ ایسے زبانی طریقہ کار جو بیٹی کہا رہی تھی فلانے کو فلانے پر ڈیوائیڈ کر کے بتائیں تو وہ کام نہیں کرنا ان دو کو دیکھیں گے تو پتا چل جائے گا کہ کتنی اضافی بنتی ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ آگئی آپ کی اضافی ڈیپریسیشن لوجک بتا چل گئی کہ یہ کیا کہانی تھی ورکنگ میں آگئی میں نے پہلے ہی بول دیا تھا ٹو پائنٹ ٹو ٹو آنسر آئے گا اور وہ یہ اضافی ڈیپریسیشن انکریمنٹل ڈیپریسیشن کا تھا اس کو اپنی ورکنگ میں بھی یہاں پر لگ لیں یہ کیا چیز ہے انکریمنٹل ڈیپریسیشن اضافی ڈیپریسیشن یہ بھی آدھی انٹری نظر آ رہی ہے دوسرا حساب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے ریٹینڈ ارننگ کا ٹھیک ہے جی چلیں اب اس کو جسٹ پلیس کرتے ہیں ایک اکاؤنٹ میں یہاں پر اوپن کر دیتا ہوں کون سے والا نئے اکاؤنٹ ریٹینڈ ارننگ کا اکاؤنٹ جیسے میں آر ڈوٹ ای بول دیا کروں گا اور اس کو میں آر ڈوٹ ایس ریویلیشن سرپلس بول دیا کروں گا لیں جی اب انٹری جو آپ نے بنائی ہے وہ کیا بنائی ہے 31 دسمبر 19 پر ریویلیشن سرپلس ڈیابیٹ اور ریٹینڈ ارننگ کریڈ 2.22 2.22 یہ ادھر آ گیا 31 دسمبر 19 پر ریویلیشن سرپلس ڈیابیٹ اور ریٹینڈ ارننگ کریڈ یہاں تک کوئی ایسی چیز جو آپ کو نہ سمجھ لگی ہو ابھی تک کوئی ایسی چیز کوئی ورکنگ کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی انٹری کے اندر ڈاؤٹ ہو سوائے ریٹینڈ ارننگ کے یہ کیا ہوتا ہے یہ میں نے بھی بتانا ہے اس سے پہلے پہلے کیا ہے یا ریویلیشن سرپلس کی نیچر تو رٹا لگوا دیا یہ کونسی جگہ پر لکھا جاتا ہے یہ کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے اس کی بات ابھی پینڈنگ ہے کیونکہ پہلے مجھے ایک چیز بتانی ہے پھر اس کی چیز کا آگے نالج دینا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے کہاں پہ لکھتے ہیں ایسیٹ ہے لائیوٹی ہے ایکوٹی ہے انکم ہے ایکسپینس ہے کیا چیز ہے انہی چیزوں میں سے آئی نا پانچ کمپوننٹ ہیں آپ کو کاؤنٹنگ کا بتایا تھا ان پانچ کمپوننٹ سے باہر نہیں ہو سکتی ایسیٹ لائیوٹی ایکوٹی انکم ایکسپینس ان پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے آپ اندازہ لگائیں کیا ہوگا کریڈٹ نیچر کس کی ہوتی ہے لائیوٹی کی اور انکم کی اور ایکوٹی یہ تین چیزوں کی نیچر کیا ہے کریڈٹ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایسیٹ اور ایکسپینس تو نہیں ہے نکل گئے دو چیزیں نکل گئی کیا ہوگئی جی دو چیزیں نکل گئی اب تین چیزیں کیا یہ آپ کو لائیوٹی لگتی ہے کوئی پیسے دینے ہے کسی کے لائیوٹی نکل گئی کانی دو چیزوں میں بچ گئی یا انکم یا ایکوٹی تو یہ کیا ہے ایکوٹی یہ کیا ہے ایکوٹی کوئی کمائے ہم نے بیٹھ کے جی کچھ کمائے تو پھر یہ کیا چیز ہے یہ ایکوٹی ہے ریویویشن سرپلس کس میں فعل کرتا ہے ایکوٹی میں فعل کرتا ہے اٹیز این ایکوٹی آپ دو اقل مند بچے ہیں ماشاءاللہ سے خود ہی بنا لیے آپ نے کہ یہ تو ایکوٹی ہے اس کی گانی تو کافیات تک کیا ہوگئی مکمل ہوگئی کہ ایکوٹی میں آئے گا یہ والا اکاؤنٹ پھر کون سا ہے کس کا ہے کریڈی نیچر پر ہے اور کس کا اکاؤنٹ ہے یہ ایکوٹی تین اکاؤنٹ کو کلوز کیا جا سکتا ہے فی الحال کون کون سے ایک ایسٹ اکاؤنٹ ایسٹ اکاؤنٹ کتنے پہ آگیا ایک سو دس پر آگیا ایکیومیلیٹڈ اپریسییشن دس میں سے دس گئے ختم اور اس وقت ایکیومیلیٹڈ اپریسیشن کتنے پہ آگئی ایکیومیلیٹڈ اکاؤنٹ ایکیومیلیٹڈ اپریسی دسمبر انیس کریڈ ڈاؤن کتنا یہاں سے کروس ویریفائی ہوگی چاہے مارا نوٹ بن رہا ہو چاہے مارا ایسٹ اکاؤنٹ بن رہا ہو اور ٹی اکاؤنٹ بن رہے ہو کان سے ویریفیکیشن ہو جائے گی ماری اس ورکنگ سے ریالنس سرپلس کا سیڈی ایکیوٹی کا سیڈی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایکیوٹی چکیڑا سوکی ہوئی کتنی چیزوں کا سیڈی ہوتا ہے ایسٹس کا لائپٹیز کا اور ایکیوٹی کا ان تینوں کا کیا ہوتا ہے سیڈی ہوتا ہے تو اس کا سیڈی کتنا آیا اکتیس دسمبر انیس کریڈ ڈاؤن سیونٹین پوائنٹ سیون ایٹ یہ کیا چیز ہے کیا یہ بھی یہاں پر کچھ نظر آ رہا ہے سیونٹین پوائنٹ سیون ایٹ اور یہاں پر اس کی ڈیوٹی بھی یہ آپ کی ڈیٹ اکتیس دسمبر انیس یہ آپ کا یئر انڈ کیرنگ اماؤنٹ سیڈی مہج ہوگی چیزیں اب صرف صرف ایک کانی سمجھانی جائے گی وہ کونسی فلال آج کے لیے ریٹینڈ ارنن کی کہ یہ کیا ہوتی ہے نوٹ اس کا بنائیں گے لیکن آج نہیں بنائیں گے کل انشاءاللہ بنائیں گے اسی question کو اٹھائیں گے یا بلکہ آپ بھی بنا سکتے ہیں اب تو طریقہ کار تو میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے کیا کرتے ہوتے ہیں نوٹ میں بس ایک کام کرتے ہیں کوئی دو تین چیزیں نہیں آئی ہیں دو تین چیزیں نہیں آئی ہیں ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ کم ہو رہا ہے تو میں اس کی لوجک انشاءاللہ کل سمجھاؤں گا اس کے بعد آپ نوٹ بنایا کریں گے خود نہیں بنانا آپ نے اسے کام خواہ میں گڑھ بل کر جائیں گے ابھی آج ہمارے پاس نوٹ بنانے کا ٹائم نشتہ ابھی آج صرف صرف کیا سمجھیں گے ریٹینڈ ارننگ کو سمجھیں گے کہ یہ ریٹینڈ ارننگ کے ایکاؤنڈ میں کون کون سی چیز آتی ہوتی ہے یار بور ہو گئے ہیں پڑ پڑ کے کافی پڑ لیا شاید بھائی شیئر ہی سنا دو یار آپ نے سنا نہیں نہیں کوئی اور غزل پوری سنا ہو گیا میں سار باس نے پڑھائی جاندے نے پڑھائی جاندے نے پڑھائی جاندے بریک ہی نہیں دیندے ہاں 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 انچی آواز میں سنانا ہے مائک لاکر دوں گھر والے بچے بھی تو محسوس ہوں گے نا پھر نہیں نہیں اسے تنینا پھر میں ذرا نزدیک آ جاتا ہوں پھر چھوڑا سا مائک آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں نا چھوٹے سے دو شیئر تو گھر والے بچے بھی تو گھر والے بچے سنیں گے نا چھوٹے سے شیئر سنائیں پڑھی رہنے دو انسانوں کی لاشے زمین کا بوش حل کا کیوں کرے ہم پڑھی رہنے دو انسانوں کی لاشے زمین کا بوش حل کا کیوں کرے ہم یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی یہاں کارِ مسیحہ برکا کیوں کرے ہم یہاں پر کارِ مسیحہ کیوں کرے ہم اس کا مطلب بھی سمجھاؤ نا ساروں ہم نے دکھا کوئی مزائی اشیر سناو گے مزید قریب کر دیں یہاں بس کافی ہے یار مطبع بھی سمجھاو نا تھوڑا سا اچھا چلیں کوئی بات نہیں خیر خیرہ کلاپنگ کر رہا ہے بھائی ہے باقی بھی کر دیں نا پھر بھائی کے لیے سمجھ مجھے بھی نہیں آئی نا ٹھیک ہے یہ زمین کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں ٹھیک ہے یہ یہاں تک تو تھوڑا تھوڑا سا سمجھ لگتا ہے اس کو فلسطین والی سائیڈ پر لے کر جایا جا سکتا ہے تھوڑا بہت اچھا سنائیں سی موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری لائف جو ہے وہ چلتی رہنی ہے یہ سوچتے ہیں ہم اس کا مطلب یہ بن رہا ہے یا اختتام ہونے کے بعد پھر ہماری دوام زندگی شروع ہوگی دائمی زندگی شروع ہوگی تو ہم اچھا نہیں نہیں وہ تھوڑی بہت جو سمجھ لگ رہی ہے اس کو ایکسپریس بھی تو کرنا ہے نا تھوڑا سا پتا تب چلے گا نا اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے میں اردو پڑھانا شروع ہو جاتا ہوں میرا خیال ہے ٹھیک ہے جی شاید مجھے بھی کوئی شاعری سے ہلکا پھلکا سا لگاؤ ہو جائے اسی بہنیں کال انشاءاللہ کوشش کروں گا میں نے بک پہ کچھ شیر مزائیہ قسم کے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی پڑھیں گے انشاءاللہ اچھا جی لین جی بچپن میں پڑا تھا آپ نے کیپیٹل پڑا تھا آپ سٹیٹپنٹ اور فنانشل پوزیشن بناتے تھے اور کیپیٹل لکھتے تھے کیپیٹل کے اندر کیا کرتے تھے کیپیٹل آتا تھا آپ کا اوپننگ کیپیٹل اس کے اندر کیا آتا ہوتا تھا ایڈ کیا کرتے تھے آپ پروفیٹ لیس کیا کر دیتے تھے اس میں سے ڈرائنگز ڈن ہی کام کیا کرتے تھے اب ہم ازیوم کر لیتے ہیں کچھ ویلیوز سی اوپننگ کیپیٹل آرہا تھا یا ٹرائل بیلنس میں جو انسا بھی کیپیٹل آرہا تھا وہ کیا تھا پانچ ہزار پروفیٹ کمایا آپ نے تین ہزار اور گھر میں لے گئے ایک ہزار تو کلوزنگ کتنا بن گیا اس کا سیون تھاؤزن یہ ہے ایک پریزنٹیشن اس کی دوسری پریزنٹیشن اس کی یہ ہے کہ آپ کا یہ ٹی اکاؤنٹ ایسے ہو کیپیٹل کا یہ اس کا بی ڈی آ گیا کتنا پانچ ہزار اس کی نیچر ہے کریڈٹ کریڈٹ میں کریڈٹ ایڈ ہوتا ہے اور ڈیبٹ کیا ہوتا ہے لیس ہوتا ہے پروفیٹ پھر اس کا کیا جائے گا یہاں پر کتنا تین ہزار اور ڈرائنگز پھر یہاں پر آ جائیں گی اور اگر کسی کو یاد ہو تو یہ کلوزنگ اینٹری ہے کیا ہے کلوزنگ اینٹری ہے کیپیٹل ڈیبٹ اور ڈرائنگ کریڈٹ ڈرائنگ میں جتنا بھی بیلنس ہوگا وہ نکل کر کہاں پر آ جائے گا کیپیٹل میں آ جائے گا یہ آ گیا یہاں پر اور یہاں سے آپ کا کیا بن گیا سیڈی کتنا سیون تھاؤزنڈ یہ پہلا طریقہ کار جو آپ نے سیکھا ہوا ہے یہ اسی کو ہی کیا کر دیا ہم نے ٹی اکاؤنڈ میں کر دیا اب اصل میں جینرلی کیا ہے اگر میں کہوں کہ جو کیپیٹل انویسٹ کیا بندے نے اس کو میں نے رکھنا ہے ٹوٹلی سیپریٹ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ علیدہ سے مجھے نظر آتی رہے تو پھر کیا ہوگا اس کی ہی پریزنٹیشن کو دو عصوں میں توڑیں گے آپ آپ کہیں گے ایک ہم رکھتے ہیں کیپیٹل اکاؤنٹ جو کہ بس پانچ ہزار پئی آ رہا ہے اس کے اندر کوئی چینج ہم نے نہیں لے کر آنی انلیس ان انٹل کے مزید کوئی کیپیٹل نیا انویسٹ ہو جو کمایا اور جو کمائے ہوئے میں سے گھر لے کر گیا ڈرائنگ سیاں ہیں اپنا اوریجنل انویسٹمنٹ نکال نکال کے گھر لے کے جاتا ہے یا جو کمایا ہوتا ہے وہ لے کے جاتا ہے اونر کیا کرتا ہے بھئی اپنے گھر والوں کے لئے کماتا ہے نا اور اپنا جو بزنس میں انویسٹ کیا ہوتا ہے کیا وہ بھی نکال کے کھائے جاتا ہے اگر وہ بھی کھا جائے گا تو پھر بزنس کیسے چلے گا پھر بزنس نہیں چلے گا تو وہ پھر کیا کرتا ہے جو کمایا ہے نا پروفٹ اس کو رکھتا ہے علیدہ اور اس کمایے ہوئے میں اسے کیا کرتا ہے ڈرائنگز دیتا ہے ڈن اب یہ اس کا بیلنس کیا بنا دو ہزار اس پانچ دار اور دو زار کو اکٹھا کریں تو ٹوٹل کتنا مان جاتا ہے اور یہ پروفٹ ہے جو کہ ابھی دیا نہیں ہے آرنر لے کر گھر نہیں گیا ہے بزنس میں ریٹین کیا ہوا ہے اس کا نام کیا ہوگا ریٹینڈ ارننگ کیا ہوگا جی نام اس کا ریٹینڈ ارننگز اس کا دوسرا نام ہے آن ڈسٹری بیوٹیڈ پروفٹس اس کا تیسرا نام ہے آن اپرو پرییٹڈ پروفٹس سب سے زیادہ مشہور نام ریٹینڈ ارننگز جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ کیا ہے ریٹینڈ ارننگز کونسپس ہمجھ لگ گئی تو اسی چیز کو کیا کر دیں گے ہم دو عصو میں تقسیم کر دیں اب ہم ہو گئے ہیں تھوڑے سے بڑے کتنے بڑے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ مزید بات آج نہیں ہو سکتی ٹائم ختم ہو گیا اس کے بعد اگلی کلاس بھی ہے تو کل یہیں سے میں انشاءاللہ ریٹینڈ ارننگز سے شروع کروں گا دو منٹ ہے نہیں نہیں کوئی منٹ نہیں ہے بس ختم ہو گئی کہا نہیں میں آگے میں آگے کروں گا تو وہ ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے بھائی ساڑھے دس ہو گئے ہیں میرا ٹائم ختم ہو گیا اوکے تھینکیو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل یہیں سے آگے لے کے چلیں گے ہومورگ کیا ہے یہی والا کوئیسن دوبارہ سے کرنا ہے تھینکیو اسلام علیکم